پاکستان کے پورو پردھان منطری گدار جی ہاں پاکستان کی نئی سرکار نے عمران خان کو گدار قرار دے دیا ہے اور انہوں نے یعنی عمران خان نے بیان ایسا دیا جس سے پورا پاکستان ہل گیا ہے پاکستان کی عوام جو لگ بگ نبے پرتیشت عمران خان کے ساتھ ہے اب وہ بھی کنفیوز ہے کہ عمران خان کے اس اور ایسے بیان پر اب ہم کیا اسٹینڈ لیں اور کیا بولیں لگ رہا ہے کہ عمران خان اب برے فس گئے ہیں شاید انہوں نے غلط وقت پر غلط بات بول دی ہے حالانکہ بھارت کے لیے اور موڈی سرکار کے لیے کافی اچھی بات وہ ہو گئی ہے اصل میں جو ہوا ہے آسان اور سمپل بھاشا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دنیا بھر میں جو کچھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس انٹرنیشنل ریپورٹ میں وہ آپ دیکھیں گے اور جانیں گے سلام نمستی سرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی کی انٹرنیشنل ریپورٹ آپ کو بتاؤں پاکستان کے عمران خان نے خطرناک بیان دے دیا بیان ایسا دیا کہ شہباز شریف نے کہا دیا ہے کہ حد لانگ دیئے ہیں عمران خان نے اور اب عمران خان پاکستان اپنے ملک کے لیے خطرہ بن گئے ہیں اصل میں عمران خان نے بیان یہ دیا کہ پاکستان کے بھارت تین ٹکڑے کر دے گا اور تین ٹکڑے کرنے کے بعد بلوچستان کو آزاد کر دے گا کئی ایسی باتیں عمران خان نے کہی جو کہ بھارت کے سنگھی اور بھاجپائی لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اسی بیان کی وجہ سے بھارت کے پردان منتری مانینے رین رمودی جی اب سن دو ازاد چوبیس میں چناو جیت جائیں گے کیونکہ یہی تو بی جے پی کہتا آیا ہے ہر بات میں مسلمان اور پاکستان پاکستان اور مسلمان اب عمران خان نے اسی چنگاری میں پھر سے تیل ڈال دیا ہے عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کا دیوالیا نکلنے والا ہے ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے ملک کنگال کبھی بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس ایٹمی ہتیار جو ہیں وہ بھی چھینے جا سکتے ہیں اور بھارت کے تھنگ ٹینکس جو ہیں پاکستان کو تین ٹکڑے میں باتنے کی تیاری کر چکے ہیں عمران خان نے یہ بیان دیا جس کے بعد پورے ہی پاکستان میں بھوچا لگیا ہے اسی کے ساتھ بتا دو پاکستان کے ایکسپرٹ نے عمران خان کے اس بیان کو گداری والا بیان کہا ہے اور کہا یہ پاکستان کے لیے اب سب سے بڑا خطرہ عمران خان ہو چکے ہیں ایکسپرٹ نے کہا کہ عمران خان کی زمان پر ابھی بھی اگر لگام نہیں لگائی گئی تو وہ ایسا نقصان پاکستان کا کریں گے جس کی بھرپائی تاعمر نہیں ہو پائے گی ساتھ میں آپ کو بتا دو اب دوسری خبر چین اپنے اوپر ایک سو بیس بلین ڈالر خرچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے جس سے وہاں کے ٹیوریزم کو بڑھاوہ ملے انسفراشٹرکچر کو وہ اپگریٹ کرے گا کئی ساری بیلدنگیں اور کئی ساری سنسطانوں پر کام کر کے چین کا وکاس کرے گا لگتا ہے بھارت کو چھوڑ کر ساری دنیا اپنا وکاس کر لے گی اب چین نے بھڑکتے ہوئے بیان دیا ہے کہ تائیوان اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈیل ہو رہی ہے یہ بھڑکاؤ ہے یہ صحیح نہیں ہے تائیوان چین کا حصہ ہے تائیوان کے ساتھ امریکہ کی کوئی بھی ڈیل ہم برداشت نہیں کریں گے اور تائیوان کے ساتھ امریکہ کا کوئی بھی بزنس کوئی بھی ٹریڈ برداشت نہیں کریں گے سو دھر جائے تائیوان تو بہتر رہے گا اس کے لیے 29 مائی کو پول ہوا تھا جیپین میں جس میں 90% سے زیادہ جیپینیوں نے یہ بات accept کری کہ تائیوان پر چین حملہ کرنے والا ہے اور اس کے بعد جاپان کو بھی خطرہ رہے گا جس کو دیکھتے ہوئے جاپان اور تائیوان کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے اب آپ کو بتاؤں چین کے خلاف پوری دنیا کی سب سے بڑی نیوی ڈریل ہونے والی ہے اور یہ کرنے والا ہے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی نیوی ڈریل آسان اور سمپل بھاشا میں بتا رہا ہوں یہ بہت بڑی ڈریل ہے جب میں نے کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی تو سب سے بڑی اور آپ کو بتاؤں نیوی ڈریل اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ جب چین اور امریکہ کی جنگ ہوگی تو وہ ہوای جنگ نہیں سموندری جنگ ہوگی اب آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نیران کر دیا ہے کہ وہ اب شروع کرنے جا رہا ہے نیویل ڈریل اس ڈریل میں امریکہ کے ساتھ درجنوں دیش شامل ہیں جس میں بھارت سمیت آسٹریلیا جیپان میکسیکو کینیڈا کولمبیا پیرو چیلی ایگویڈور نیدر لینڈ فرانس جرمنی بریٹین ڈینمار اسرائیل شریلنکا تھائیلین ساؤتھ کوریا ٹونگا اور نیوزلین یہ سب ہی دیش شامل ہوں گے چین کے خلاف مہاید کا بھیان اب دوستو کینیڈا اور چین کے بیچ بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ کینیڈا اپنے بارڈر پر نظر رکھنے کے لیے ہوای پیٹرولنگ کر رہا تھا تو کینیڈا کا فائٹر جیٹ نورت کوریا کے قریب اپنے بارڈر پر ہاں گشت کر رہا تھا اچانک چین کا فائٹر جیٹ وہاں پر آتا ہے اور اس کو حریس کرتا ہے ریپورٹ میں دیکھ لیجئے یہی ورڈ ہے حریس کیا جاتا ہے پرتاڑیت کیا جاتا ہے اس کو بلیک میر کیا جاتا ہے درائیا جاتا ہے اور اس کا راستہ پلٹوا دیا جاتا ہے واپس کینیڈا کی طرف اس کو جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اب یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پہلی بات تو چائنا نورت کوریا کے ساتھ ہے اب نورت کوریا پر کچھ ہی دن پہلے کینیڈا نے پابندی لگائی تھی تو نورت کوریا کے سپورٹ میں چین نے یہ کینیڈا کے خلاف ایکشن لیا ہے اب ڈیبلو ایچو نے ایسی ریپورٹ پیش کری ہے جس سے ساری دنیا کی مصیبت بڑھنے والی ہے ڈیبلو ایچو نے کہا ہے کہ نورت کوریا کے حالات کافی خراب ہیں کورونا کی وجہ سے لیکن کن جونگ نے پوری دنیا کو جھوٹ دکھانے کے لیے اپنے دیش میں لوگ ڈاؤن میں ڈھیل چھوٹ رکھی ہے جس سے حالات بچ سے بچتر ہو سکتے ہیں اور یہ کورونا باہر بھی پوری دنیا میں تیز پھیل سکتا ہے اب آپ کو امریکہ سے بڑی حبر امریکہ کے اوکلا ہوا ایک جگہ ہے وہاں پر ہسپٹل کے اندر حملہ ہوا حملہور امریکی تھا حملہور عبدال نہیں تھا دوسری بات آپ کو بتا دوں حملہور امریکی تھا اس نے تین لوگوں کا قتل کیا جس کے بعد اس نے خود کو بھی اڑا دیا یعنی گولی خود کو مار دی ساتھ میں آپ کو بتا دوں جات جاری ہے امریکہ کے حالات کافی خطرناک ہے ابھی اگر یہ ملہ ہوتا ابدل ہوتا تو بھارت کے بی جے پی کے نیتا سمیت گودی میڈیا اتنی زور سے چیگتا کہ پجموائی پھڑ جاتا ان کا لیکن اس پر خاموش رہیں گے شریلنکا پوری طرح برباد ہو چکا مدد کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہے اور وہاں کے کسانوں کو بھرپور خات دینے کے لئے تیار ہو گیا ہے شریلنکا کو جتنی بھی خات چاہیے بھارت خات دے گا دوستو اس کے ساتھ سپائس جیٹ نے بھارت کے مسلمانوں کے لئے بہت بہترین قدم اٹھایا ہے اور میں اپنی پوری کمیونیٹی کی طرف سے سپائس جیٹ کا دھنیواد ادا کرتا ہوں اس آنے والے حج کے موقع پر سپائس جیٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت سے سعودی آراب تک اپنی 37 نئی سپیشل فلائٹ حاجیوں کے لئے چلائے گی جسے حج کرنے والے لوگوں کے لئے کافی آرام ہوگا اور ریزرویشن اور ٹکٹ بکنگ میں زیادہ کھچکی ٹکٹ نہیں ہوگی یمن کی تین نون گورنمنٹ انجیو نے انٹرنیشنل کوٹ میں کیس دار کیا ہے فرنچ کمپنی کے خلاف جو ہتیار پروائیڈ کرتی ہیں سعودی آراب کو الزام یہ ہے کی یہ فرنچ کمپنی سعودی آراب کو ڈرون اور بڑے ہتیار دے رہی ہیں جس کے ذریعے یمن پر حملے ہو رہے ہے اب UAE پہلے بیٹھا تھا اسرائیل کی گود میں اب جب اسرائیل کے گود میں بیٹھے گیا تو امریکہ کی گود میں بیٹھے گا ضرور اب امریکہ کے ساتھ بھی UAE سیکیورٹی ڈیل کرنے کے لیے اکسک ہے ریپورٹ آرہی ہے کہ UAE اور US کے بیچ میں بھی کافی بڑی ڈیل ہو سکتی ہیں سیکیورٹی کو لے کر اور اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو UAE کی پوری سیکیورٹی کی گیرنٹی امریکہ لے لے گا یعنی اس کی پوری سیفٹی اس پر کوئی اگر حملہ کرے گا تو امریکہ اس کو نہیں چھوڑے گا اس پر حملہ ہونے والے راکیٹ کوئی بھی کسی بھی طرح کا ڈرون حملہ ہو کچھ بھی ہو اس کو روکنے کے لیے امریکہ کو UAE کو اپنے سارے ہاتھیار پینات کرنے پڑیں گے دینے پڑیں گے جیو کھل کر امریکہ ہے تمہارے لیے ایسا والا اور اگر یہ ہوتا ہے تو UAE کو کافی بڑا فائدہ ہوگا دوسرے طرف سے بچارہ آرمینیا کتے کی طرح آزربائیان سے ہار گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف وہ ہمیشہ کچھ نکچ کچھ نکچ کرتا رہتا ہے اب وہ سعودی عرب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کیونکہ 2030 میں سعودی عرب میں international expo ہونے والا ہے جس میں وہ چاہتا ہے کہ جگہ دی جائے اسی سلسلے میں آرمینیا کے منتری نے سعودی عرب کے منتری سے فون ان پر بات چیت کری ہے اور ان کو پٹانے کی کوشش کری ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں بھارت آگئے ہیں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر بنی گین ساتھ میں اور بھی اسرائیل کے ادھیکاری آئے اب بھارت کے ساتھ 30 سال کی سیکیورٹی ڈیل ہو گئی ہے اسرائیل اور بھارت کی یہ ڈیل 30 سال تک کے لئے ہو گی بھارت کے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ ملاقات کری ہے اور یہ ڈیل کمپلیٹ ہو گئے جس سے اب بھارت اور بھی زیادہ مضبوط اور بھی زیادہ طاقت ور ہو جائے گا بھلے ہی اسرائیل دنیا بھارت پر حملہ کرنے والے حملہ کرنے سے پہلے ایک لاکھ مردو سوچیں گے جانکاری کے لئے بتا دوں آپ کی سکرین پر دیکھئے بھارت کے ماننے پردان منتری جی سے بھی ملے ہیں اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر ساتھ میں انہوں نے اسرائیلی منسٹر نے سکرین پر دیکھئے ہندی میں ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے ہندی میں ٹویٹ کیا ہے دوستو اسرائیل کو اسی بات کے لئے جانا جاتا ہے کہ کسی بھی دیش کے ساتھ اپنی میٹھی چاشنی جیسی زبان کا استعمال کر کے کسی بھی طرح سے پٹا ہی لیتا ہے اب آپ کیمرہ اور سرولینس کو اس نے ہیک کر لیا ہے جانکاری کے لئے بتا دوں صبح کی نیشنل پرائیم ٹائم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھارت کے منتری طالبان کے ویدیش منتری سے ملاقات کر چکے ہیں اور اس وقت وہاں پر افغانستان میں طالبان کے ساتھ موجود ہیں اور افغانستان میں اندرا گاندھی ہوسپٹل ہے وہاں پر بھارت کے بی جے پی کے نیتا یعنی امبیزیٹر وہاں پہنچے ہیں اور ان کا دورہ کیا ہے تصویروں میں آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ ایکسکلوزی تصویریں ہیں یعنی بھارت طالبان کے قریب ہو رہا ہے اور طالبان پولیو ویکسنیشن کر رہا ہے جس کے دوران طالبان کے منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بیس سالوں میں امریکہ نے یہاں پر کئی طرح کے ہتھیاروں کا استعمال کیا جس سے یہاں کی زمین اگری کلچر خید کھلیان اور بچوں کی زندگیاں بھی نرک جیسی ہو گئی ہیں افغانستان کافی زیادہ برے حالات میں جا چکا تھا بہرحال آپ ویڈیو دیکھ لیجی تو زیادہ بہتر ہوگا انواع مختلف اسلحے کی داشتن آوردن در انجا در سرزمین افغانستان استعمال کردن در انجا تجربہ کردن بخش زراعت ما متاثر شد اطفال ما متاثر شد و مادران و خوہران متاثر شد هم ملت افغانستان از یہ متاثر شد دوستو یہ تھی دنیا کی سب سے بڑی بڑی خبریں ان پوری ریپورٹ پر آپ کیا رائے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھئے ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرہ جائیں ریپورٹ